السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام آج ایک بڑی خبر ہم آپ کو جامعہ اکل قواہ سے بتلانے والے ہیں کہ جن طلبہ نے جامعہ اکل قواہ میں سو دنوں میں حفظ قرآن مکمل کیا اور جنہوں نے مقابلے میں کامیابی حاصل کی انہیں عمرے پر بھیجا گیا سبحان اللہ معروف دینی اور علمی ادارے جامعہ اکل قواہ کی طرف سے ان طلبہ کو جنہوں نے سو دنوں میں حفظ قرآن مکمل کیا عمرے کے لئے بھیجا گیا ہے اس کے ساتھ قرآن کریم سے متعلق مقابلوں میں حصہ لے کر کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو بھی روحانی سفر کے لئے پروانہ مرحمت کیا گیا ہے اطلاع کے مطابق جامعہ اکل قواہ نے اعلان کیا تھا کہ ادارے کی جانب سے مناقضہ آل انڈیا مسابقت القرآن کریم میں ممتاز مقام حاصل کرنے والوں کے علاوہ جامعہ کے خصوصی شعبے صغار حفاظ کے وہ طلبہ جنہوں نے سو دن میں تکمیل حفظ کیا انہیں ان کے اساتذہ کے ساتھ عمرے کے لئے روانہ کیا جائے گا حضب وعدہ پیر 23 ستمبر 2024 کو ان تمام کو ممبئی ائرپورٹ سے اس عظیم سفر پر روانہ کیا گیا جامعہ کے رئیس مولانا غلام محمد غستانوی نے کہا کہ کتاب اللہ اور بیت اللہ میں بڑی مناسبت ہے جسے بیت اللہ جانا ہے وہ اسباب کی فکر نہ کرے کتاب اللہ سے رشتہ جوڑے اللہ بیت اللہ پہنچا دے گا ان طلبہ کو کچھ اسی طرح یہ سعادت نصیب ہوئی مجھشتہ سال مناقب کیا گئے آل انڈیا مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے والے ہندوستان بھر سے پندرہ طلبہ اور سو دن کے اندر کلام پاک حفظ کرنے والے چار طلبہ اور ان کے تین اساتذہ اسی طرح طلبہ کی رہبری کے لئے جامعہ کے دو موقع اساتذائے صدر شعب حفظ مفتی طاہر اور مقابلے کی نظامت کرنے والے مفتی مجاہد کو خاص طور سے مسائل وغیرہ کی رہنمائی کے لئے جانشین رئیس جامعہ مولانا حضیفہ غستانوی نے عمرے کے لئے اپنی دعاوں اور نصیحتوں کے ساتھ روانہ کیا ان طلبہ کو اقبال بھائی وسی والا کی فیملی نے بطور انعام ممبئی میں مدعو کیا ہے مولانا یحییٰ اور مولانا عمران نندور باری نے طلبہ کو ائرپورٹ تک پہنچایا اور انہیں دعائیں دی کہ ان کا یہ سفر بعافیت تکمیل تک پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کرے